اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کو چیک کر لیجئے اگر آپ نے قائدہ نہیں پڑھا تو قائدہ پڑھ لیجئے اس لئے کہ قائدے کے بغیر قرآن شریف سمجھنا اور اس کو پڑھنا بہت ہی مشکل ہے قائدہ پڑھنا پڑھے گا اور اگر آپ محنت سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ پندرہ بس دن میں قائدہ مکمل ہو جائے گا اس کے بعد اگر آپ قرآن شریف یا امہ پر ہاتھ میں لیں گے تو انشاءاللہ بہت مزا آئے گا پڑھنے میں اور ہر چیز آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آئے گی یہ سورے ہم شروع کرتے ہیں آپ بھی ہمارے ساتھ دیان کے ساتھ اور سمجھ کر پڑھتے جائیے آہستہ آہستہ بہت ہی آسان سورے ہیں جو بھی نئی چیز آئے گی ہم انشاءاللہ ضرور بتائیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورة النبع مکیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سورے میں چالیس آیتیں ہیں اور دو رکو ہیں یہاں پر مد ہوگا بڑی مدیں کم سے کم تین علیف کے برابر کھیچ کر پڑھنا ہے زبر رکنے کے حالت میں جزم بن جائے گا یہاں پر میم پر تشتید آ گیا ایک علیف کے برابر گنہ ہوگا سمجھنے کے لئے نیچے نشانی بنا دی گئی ہے اسی طرح اگر نون پر تشتید آتا ہے تو نون کا بھی ایک علیف کے برابر گنہ ہوتا ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پر اللذی ہم فیه مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون ألم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا وخلقناكم ازواجا وَجْعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتا سُبَاتا جس حرف پر پیش آوے تو اس حرف کو ادا کرتے وقت تو ہوتوں کو گول کریں گے تو بہت اچھی طریقے سے ادا ہو جائے گا سُبَاتا وَجْعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسا وَجْعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادا وَجْعَلْنَا سِرَاجًا وَحَّاجًا وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَوْبًا إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَوْدًا رو کو باریک پڑھیں گے جزم والی رو سے پہلے زیر آیا اس لئے باریک پڑھیں گے ہم نے مدنی قیدے میں رو کے پور ہونے اور باریک ہونے کی ساری چیزیں بتا دی ہیں اب جا کر دیکھ سکتے ہیں لِتَّوْغِينَ مَآبًا لَا بِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَوْبًا اِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا جَزَاءً وِفَاقًا اِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا فَذُوقُونَ فَلَمْ نَسِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا یہاں پر ایک رکو مکمل ہو گیا رکو کو سمجھنے کے لئے اوپر نشان بننا دیا گیا ہے عین کا لہٰذا آپ کو سمجھ جانا ہے کہ جہاں پر رکو ہوتا ہے وہاں پر عین کا نشان آتا ہے اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا وَكَوَاعِبَ اَتْرَابًا وَكَأْسًا دِحَاقًا جھٹکہ دے کر پڑھنا ہے علیف کی شکل میں حمزہ آگیا اور جزم والے حمزہ کو پہلے والے حرف سے ملا کر جھٹکہ دے کر پڑھتے ہیں ہم نے اس کو ایکسٹرہ سبق میں پلیلسٹ میں دال دیا ہے اب جا کر دیکھ سکتے ہیں لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوَا وَلَا كِذَّابًا جَزَاءً مِّن رَبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَانِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا يَوْمَ يَقُومُ الْرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفَّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَانُ وَقَالَ صَفَابًا ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقِّ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا إِنَّا أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ الحمدللہ یہاں تک ہمارا عمّا پر مکمل ہو گیا انشاءاللہ اگر آپ کا ساتھ آگے رہے گا تو ہم ضرور قرآن شریف سرو کریں گے پہلے پارے سے اپنے دوستوں کو بھی شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی قرآن شریف پڑھے کچھ ڈاؤٹ رہ گیا ہے تو نیچے میسیج میں ہمیں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ ہم ضرور آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے بس آج کے لئے اتنا ہی سبق سبق سمجھ میں آیا ہے کہ نہیں آپ کومنٹ شکشن میں ضرور بتاوے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ